لاہر میں زمنی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کا سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے کل ہونے والے زمنی الیکشن کی تیاریوں کی تفصیلات کے حوالے سے بزید جانتے ہیں معاست موجود ہیں نمائند آج نیوز غزنفر خان جو اس وقت لاہر میں موجود ہیں اور راول پنڈیسہ میں جوائن کرے گے ریحان شیخ پہلے غزنفر کی جانے چلتے ہیں غزنفر کی آپ ڈیٹس ہیں جی غزنفر بتائیے گا عجیب بالکل لاہر کے چاروں حلقوں میں چار سو چھاسٹ پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر تمام انزامات جو ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام سامان جو ہے وہ پولنگ سٹیشن پر بجوا گیا گیا ہے اور ایجنز بھی اندر جو ہیں وہ موجود ہیں جو رات گئے تک یہاں رہیں گے اور صبح آٹھ سے پانچ بہے تک کا ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا اور پولیس کے حوالے سے بھی یہاں پر انزامات جو ہیں سکیورٹی کے وہ بھی مکمل کر لی گئے ہیں اس وقت میں پی پی ای ون فائی ایٹ کے بہار ایک پولنگ سٹیشن کے موجود ہوں جہاں پر خواتین کے لیے الہیدہ اور مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ الہیدہ انٹرس بنائی گئی ہے بہار جو ہیں بلکل بیریرز لگا کر کناتے جو ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں اور صبح بھی یہ عمل شروع ہو جائے گا انزامات جو ہیں وہ مکمل دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتاؤں تو شہر لاہور میں چار ہلکوں کی جو ووٹرز کی کلدداد ہے وہ سات لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہے جبکہ مرد جو ووٹرز ہیں ان کے تداب تین لاکھ بیاسی ہزار نو سو اٹھائیس اور خواتین ووٹرز کے تداب تین لاکھ انتالیس ہزار نو سو پچاس جو ہے وہ یہاں پر ووٹرز کی جو کلدداد ہے وہ بتائی گئی ہے تاہم اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور کے چاروں ہلکے جو ہیں وہ اساس کیٹیگری میں جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور اسی حوالے سے نو ہزار کے قریب پولیس کے جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ رینجر جو ہے وہ بھی تینات ہوگی انٹیرویڈ فورس پیرو اور ڈالفن کی جو پورسید ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہیں وہ گشت جو ہیں وہ موثر کریں گے اس کے علاوہ مونیٹرنگ کنٹرول روم جو سیل ہیں وہ بھی بنا دیے گا جہاں پر افسران جو ہیں وہ بیٹھ کر مونیٹرنگ بھی کریں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ وزن پر موجود رہیے گا تو رہیے گا پی پی ساتھ رابل پندے کے زمین مورکے میں چھ امیدوار اس وقت میدان میں اترے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے تیاریاں کیسی ہیں یہ جانیں گے ریحان شیخ ہمارے نمائندیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ریحان شیخ بتائیے گا کیا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جی بلکل دیکھیں ہیں پنجاب سے جو بیٹھ جو علکوں میں جو زنگی تخابات ہیں اس میں سے لاؤنس زنگی میں ایک ٹی ٹی سیان کا حالتہ بھی آتا ہے کل اس کے اندر چھ امیدوار میدان میں ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ بازی ہوگی اور میدان اون کے درمیان سجھے گا جماعت اسلامی اور تحریک لبائی کے امیدوار بھی میدان میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو کنن لیٹائر شبیر ایوان جو ہے وہ سکرٹ ہولڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے نون لیگ کی جانی سے صغیر احمد جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں صغیر احمد جو ہے دوہ دارہارہ کے جو الیکشن تھے اس میں آزاد حیثیت میں جیتے تھے اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اتیار کی لیکن ابھی گزشتہ دنوں پجاب اسمبلی میں جو کچھ لوگ منحرک ہوئے تھے یہ ان میں شامل تھے ڈی سٹیٹ ان کو کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے ان کو اٹھکٹ دیا ہے اس طرح صغیر احمد مسلم لیگ نوم کے ٹکٹے پی پی سیون سے جو ہے وہ پنجاز بھائی کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہونگ براؤنڈ جو یہاں پر جلوگ ہیں ان کے مطابق ہونگ براؤنڈ آ جا رہا ہے اور یہاں پر کل سین لاکھ پینسیس ہزار بھوٹر ہیں دو سے چھارٹھ پولنگ سٹیشن میں صبح آٹھ بجل سے جو ہے وہ جو پولنگ سٹیشن پر جو سامان کی ترسیب کی عمل شروع کر دیا گیا تھا وہ تقریباً اب پہنچ چکا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کی جانت سے انتظامات جو کیے گئے ہیں اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ٹکٹی الیکشن کمیشن کو لاہوز کی کمیشن نے دے گیا تھا اور اسلامباد میں بھی ایک مانیٹنگ روم کائن کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی کوشکائب ہو وہ کی جا سکے ابھی تازہ ترین میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جاؤں ملتان کی بھی صورتیال جان لیتے ہیں کہ ملتان میں اس وقت کے کیا تیاریاں چل رہی ہیں اور کتنا اس تیاری کے کام کو مکمل کر لیا گیا ہے سیکیورٹی کیسی ہے ناصر زہیر اماسات وہاں سے موجود ہے ناصر اپ ڈیٹ کیجئے گا ملتان میں کیسی صورتیال تیاری ہوگی جی میں موجود ہوں سباہی الکا دوستہ اندر دوستہارہ کا یہ علاقہ ہے چوک شہباز جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر سیاسی جماعتوں کے جو امیدواران ہیں ان میں جماعت اسلامی تیاری کے لیب بیگ پاکستان تیاری کے انصاف اور مسلم لیگ نون یعنی پی ڈی ایم کے امیدوار بھی یہاں پر موجود ہیں جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ پی ڈی ایم کے امیدوار سلمان نعیم اور پاکستان تیاری کے انصاف کے امیدوار مقدوم زین قریشی کے بابین مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہاں پر جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد دو لاکھ سولہ ہزار نو سو انتیس ہے اور یہاں پر جو پولنگ سٹیشن ہے پی پی دو سو سترہ کے اندر پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں وہ ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشن ہے جس میں سے چھبیس پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے دونوں سیاسی جماعتوں پاکستان تیاری کے انصاف اور مسلم لیگ نون کے قابرین جب کلیکشن کمپین کر رہے تھے رینماؤ کے جو قائدین ہیں اس پارٹیوں کے جو قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر جلسے کر کے جا چکے ہیں کل عوام نے ووٹ ڈالنا ہے مقابلہ سخت ہے پاکستان تیاری کے انصاف اور مسلم لیگ نون کے میدواروں کے مبین عوام نے یہاں کے ووٹرز نے یہ کل فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ کس کے ایک میں کرتے ہیں یہ کل اس کا پتہ چلے گا ملتان سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے ناصر زہیر بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر رکھ کریں گے لاہور کا تو غزنفر خان ہمائن نمائندے با موجود ہیں غزنفر تیاریاں تو مکمل کر لی گئی ہیں یہ بتائے گا کہ سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ وہاں پر کل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے جی بلکل لاہور میں کل ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ سات لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر جو ہے مرد ووٹرز کے تعداد تین لاکھ بیاسی ہزار نو سو اٹھائیس جبکہ خواتین ووٹرز کے تعداد تین لاکھ انتالیس ہزار نو سو پچاس ہے جو سیکیورٹی کے اگر آپ نے جو بات کیا اس حوالے سے نو ہزار تکلیف پولیس آل کار جو ہے وہ تائنات ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہلکہ ون سکس سیون ہے اس میں آلیڈی کافی جو ہیں وہ دفعہ کارکنوں کے دمیان نون لیگ اور پی ٹی اے کے جھڑپے ہو چکی ہیں یہ انتہائی احساس جو ہے وہ ہلکہ ہے جس میں نون لیگ کے امیدوان نزید چوہان اور پی ٹی اے کی جانب سے جو ہیں وہ شبیر گجر ہیں اور جسی ہلکے میں میں کھڑا ہوں ون فائی ویٹ اس میں رانہ احسن عثمان اکرم جو ہے وہ مدد مقابل ہوں گے تاکرے کا مقابلہ ہے اس ہلکے میں بھی کیونکہ یہاں پر مین گڑی شو درمپورہ اور دیگر جو علاقے ہیں وہ یہاں پر لگتے ہیں اور یہاں کے ووٹر انتہائی جو ہے وہ جلسوں کے دوران جو ہے جو ہے جوش دیکھے گئے تھے اس کے علاوہ تیسرہ ہلکہ ون سکس ایٹ جس میں نون لیگ سے اسد کھوکر اور پی ٹی اے سے ملک نواز اور چوتھا اور آخری ہلکہ ون سیون زیرو جس میں نون لیگ سے امین چودری اور پی ٹی اے سے ملک زہیر عباس کھوکر جو ہیں وہ اس الیکشن کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں اور تمام ہلکے جو ہیں وہ ایک حساس کیٹیگری ہیں تمام ہلکوں کی اور پولیس کا کہنا ہے کہ جس طرح ممکن ہوگا کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ اب تو یقین طور پر کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں جس کے بعد جو دن ہے وہ بدل جائے گا اور پھر وقت بالکل ہی ختم ہو جائے گا تمام پارٹی اس کی جانب سے لہور کی سیچویشن جانی راولپنڈی کی جانب بڑھتے ہیں راولپنڈی میں ہم آج ساتھ موجود ہیں اس وقت ریان شیخ ریان شیخ کیا صورتحال ہے وہاں پر کس کا زور زیادہ نظر آرہا ہے جیسے لہور میں ہم کچھ اور صورتحال اور بدلتی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں وقت بہت کا محظر آثا رہ گیا اب وقت اور اس کے بعد دن بھی بدل جائے گا کیسی تیاریاں وہاں پر اب تک ہو چکی ہیں اور کس کا زور وہاں پر زیادہ دکھائی دی رہا ہے جب بالکل دیکھئے صبح آٹھ بجے سے جو ہے الیکشن کی جو سامان کی ترسیل شروع ہو گئی تھی اور پی پی سیون اگر راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں تباہم سامان پہنچا دیا گیا ہے سکوٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں کل چھے امیدوار میدان میں ہیں اگر مارکہ دیکھا جائے تو بظاہر نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ مقابلہ نظر آتا ہے جماعت اسلامی تحریک لبائک بھی میدان میں ہے تحریک انصاف کی جانب سے قدر لٹائٹ شبیر ایوان میدان میں ہے جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے صغیر احمد جو ہیں ان کو کھاڑے میں اتارا گیا ہے اور میں تھوڑا سا بیک لون بتاؤں صغیر احمد جو ہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں آزاد حیثیت سے اسی حلقے سے جیتے تھے بعد ازاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی گزشتہ دنوں جو پنجاب میں جو زمنی انتخابات ہوئے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پارٹی وابستگی سے ہٹ کر اپنا ووٹ بیچا اور منعرف ارقین ہو گئے زمیر احمد ان میں سے ایک تھے کوٹ ڈسیون کے مطابق جب ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تو مسلم لیگ نواز نے فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا صغیر احمد اب مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر پی پی سیون سے الیکشن جیت رہے ہیں اور علاقے کی اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ کو بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ایک رکن جو پاکستان تحریک انصاف میں رہا اور اس کے بعد وہ منعرف ہو کر مسلم لیگ نون میں آ گیا ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے کہ وہ پارٹی وابس کی ادھر بھی پوری کرے گا یا نہیں اور اس طرح جو پرانے جو پارٹی کے ورکرز ہیں اور وہ ان کی وجہ سے کافی ملکہ اب یہ کنگی ریزر سامنے آئیں گے کہ راول پنڈی سے جو ہے وہ نشست کون لے کے جائے گا اور تخت پنجاب کی جنگ کے لیے کل بیس نشستوں پر ووٹنگ ہو گی اور ووٹنگ کا جو وقت ہے وہ صبح آر سے شام پانچ بجے تک رکھا گیا ہے ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کرے تیرہیان شیخ حضن فرقان آپ دونوں کا بہت شکریہ